اپ کمینگ ان کا ایک ڈراما ہے پنکی کے پنگے بہت جلدی آپ اسے ٹی وی پر دیکھیں گے آج کا اوڈیشن بہت اچھا رہا ہے اور بہت فیٹ رہا ہے انشاءاللہ ایکس رائے میں بھی اسے اچھا کریں گے نئے لوگوں کو یہاں پہ موقع دیا گیا اور پاکستان بھر سے لوگ آئیں اور اس کے آج ریزلٹ بھی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا اگر ہم کسی کو سکرپٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ہم جو مین جو بندہ ہوتے ہیں صرف اس کے ہم فیلنگز پہر اچھا کرتے ہیں کہ یار وہ مطلب کہ ایک سکرپٹ کے اوپر کس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں پاک فورٹین نیوز کا یہ آج کا پلیٹ فارم جی یہاں اوڈیشنز کیے گئے اور ان اوڈیشنز پر آپ کے ساتھ آپ کا سعید علی بھاوہ بھی موجود ہے چینل کوئی بھی ہو ہم سب آپس میں دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ججز میں آج میرا بودھ شہزادہ صاحب آئی ندیم خان بودھ کلاس کا میوزیشن ہے سنگر ہے اور آج انہوں نے بھی ججمنٹ کے فراج سر انجام دیئے تو کچھ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خانس اب کیا کہیں گے آج کے اوڈیشن کے کیسا لگا ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرین اب بہت سارے چینل پر چل رہا ہے ایڈیشن کا تو تھوڑا سا میں سمجھوں گا کہ منجمنٹ اس طرح کی نہیں تھی جن کو جس طرح کی سٹوڈنٹوں کو ملنی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کا نہ کوئی میوزک کا رینج تھا نہ مہدیشنوں کا رینج تھا ٹھیک ہے تو اصل میں کسی کو جج کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں شاہ جی تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھے ایز جج بلایا اور میں نے ماشاءاللہ جن لوگوں کو سنا اور بڑا اپشیڈ کیا اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور اس طرح کے چینل کے جتنے بڑے چینل ہیں ان کو نیا ٹیلنگ کو پرموٹ کرنا چاہیے اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے اللہ کی ذات ان کو کامیاب کرے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آپ آج کے اس پروگرام کے اندر جیجمنٹ کے وعالے سے ہماری بہت اچھی ساتھی ممتاز خان ترک موجود ہے آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کچھ پہلے اپنا ذرا ویورز کو تعرف کرائیں جی میرا نام ممتاز خان ترک ہے اور پارک فورٹین نیوز میں ایزا چیف اورگنیزر بھی کام کر رہی ہوں اور لالیپاپ میں ایزا ہوسٹ بھی کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ میری اپنی ایک آرگنیزیشن ایڈوازنگ ہے جو کہ یہاں پہ پیسے لوگوں بھی اس کا لگاو ہے بہت اچھا پروگرام ہے میرے حال میں اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے یہ پہلا سٹیپ ہے اور میں اپریشیٹ کروں گی پارک فورٹین پروڈکشن کو پارک فورٹین نیوز کو اور جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں باقی لوگ کہ انہوں کے بہت اچھی کاوش ہے نئے لوگوں کو یہاں پہ موقع دیا گیا اور پاکستان بھر سے لوگ آئے ہیں اور اس کے آج ریزلٹ بھی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا کچھ جو آرٹسٹ ہیں یہ لوگ آئے ہیں چونکہ آج آپ یہاں جج تھی تو آج ہم ذرا یہ سوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیسا لگا آپ کو اس نئی جنریشن کو ان نئے لوگوں کو جج کر کے ان پر کمیٹس دے کے اور کیا فیوچر آپ ان کا دیکھتی ہیں دیکھیں جب کوئی کسی کی اوپر تنقید کرتا ہے بہت آسان ہوتی ہے لیکن جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کتنی میند کر رہا ہوں ہم لوگ تو ان کو اس طرف سے ایک انگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ آئے مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ ان کے اندر جذبہ تھا بہت ٹریولنگ کر کے کچھ لوگ اپٹا باس ہے پاکستان بر سے آئے تو ایزا جج میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام جتنے بھی ابھی تک ہمارے یہاں پہ لوگ آئے سب نے اپنے اپنے طور پہ بہت میند کی ہوئی تھی کہ ہی نہ کئی کمی رہ جاتی ہے زیادہ اڈیشن دینے آتے ہیں تو نئے ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ وہ امپروف کر جائیں گے انشاءاللہ اور باقی جو یہاں پہ ہمارے سینئر تھے انہوں نے جیسے انہیں ایک بہت اچھی بات کی کہ ہم آپ پلیٹ فارم بھی دیں گے یہاں پہ جیسے یہاں پہ علی شوکر صاحب ہیں اور خاور صاحب ہیں اور لائف میں کچھ اچھیو کر سکیں آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں یہ جو جنریشن آئی ہے یہ آگے پڑھنے کی اس میں کتنی ایک صلاحیت ہے میرے حیال میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے وہ انسان کا پیشن ہوتا ہے وہ ان میں ہے جو مجھے نظر آیا آج تو لازمی بات ہے جتنے لوگ ہم نہیں یہاں پہ دیکھیں باقی اوارال تو ہم جج نہیں کر سکتے جو یہاں آئے تو وہ آئے ہی اسی لئے کوئی جذبہ تھا تو وہ یہاں پہ آئے ورنہ وہ گھاری بیٹھ جاتے باقی لوگوں کی طرف تو آپ یہ آپ کو ہوپ ہے یقین ہے کہ یہ جو آڈیشن دینے لوگ آئے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے جی بالکل کامیاب ہوں گے اور ایک دن آئے گا ہم لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کسی نے کسی مقام پہ پہنچے ہوں گے اور اس کے پیسے جو سب سے زیادہ ہاتھ ہوگا وہ پاک فورٹین پروڈکشن اور پاک فورٹین نیوز اور جو ڈائیمرڈ والے ہیں اور باقی لوگ جو اس کو یہ آپ کے پاس اب بول کا لوگو ہے اس وقت جی میں بول کا بھی بہت شکریہ اب بول کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اب بول کا موقع دیا اور یہ کہ میں اپنے ساری جو میرے تاثرات تھے یا جو میرے احساسات تھے انہوں نے سنے اور مجھے بولنے کا بہت زیادہ موقع دیا ہم جی یوٹیوب چینل جو کرتے ہیں ہم سب کے لیے کرتے ہیں ویورز یہ کوئی نہیں ہوتا پاک فورٹین والے بھی سارے میرے دوست ہیں بھائی ہیں میرا اب بول ٹی وی ہے اسی طرح ہمارے بشمار دوست ہمارے وسیع ماشمی آئے تھے کوریج کر رہے تھے ٹی وی وان کے لیے وان ٹی وی کے لیے تو یہ سب ہم دوست ہیں مل کر ممتاز خانم کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھائی جن آپ بھی آئے ذرا ادھر آ جائیں آپ میرے پیارے سبائی جی آپ کو بتایا نام پھر میں بھول جاتا ہوں اور بروقت بھول گیا ہوں پاک فورٹین نیوز کی ٹیم کا حصہ ہے اور ہمارے ویسے بھی جنرلس ساتھی بھی ہیں اس چینل کے علاوہ بھی تو ایک اور نیجی ٹی وی چینل پہ بھی یہ جاب کرتے ہیں تو آج کے اڈیشنز کے بارے میں ماشاءاللہ ممتاز بھی ہیں بھائی میرے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بس ذرا اپنا نام بتائیں میں تو بھول جاتا ہوں میں راجان دیم پرنس اور میں کیٹو ٹی وی سے بھی ہوں اور پاک فورٹین نیوز سے بھی ہوں آج کل پاک فورٹین نیوز میں ہوں تو بہت اچھا ہے میرے خیال میں یہاں پہ ایونٹ ہوا ہے اور بہت اچھی قبر ہی دیئے آپ نے تینکیو سو مچ آپ بول کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رائے اور انہوں نے پوری قبر ہی دیئے اچھا رائے جی بہت جلدی جلدی نہیں مکانی ساڑا یوٹیو چینل ایک میٹر نہیں خبر دیئے جی بلکل وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں آج کے ایڈیشن کے بعد آج کے ایڈیشن بہت اچھا رہا ہے اور بہت فٹ رہا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں بھی اسے اچھا کریں گے تو ہمیں تھوڑی سی جلدی دی ہم نے تھوڑا سا کام بھی نپٹا رہا تھا فریم میں رہیں آج اس طرف آ جائیں یہ جی یہ خوبصورت خوبصورت چیریں میرا تو آپ کو بتا ہے نہیں آپ بھی پیار ہیں آپ بھی پیار ہیں آپ کسی سے کم نہیں ہیں اچھا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ خوبصورت لوگ دکھاؤں مجھے تو آپ روز ہی دیکھتے رہتے ہیں کیا کہو گے یہ جو آج ایڈیشن آپ لوگوں نے یہ سارا سیٹا بڑی محنت کی مجھے تو بڑا اچھا لگا اپنے ذرا لفظوں میں خود میرے ویورز کو اسلام علیکم ناظرین آپ بول کے ساتھ میں ہوں سردار فیضان اور یہ پاک فورٹین نیوز کی بہت اچھی کاوش ہے نیو ٹیلنٹ کے لیے آج انہوں نے راول پینڈی آرٹ کانسل میں جو پروگرام آرگنائز کروایا اس میں جو تعاون تھا وہ ایٹی سی کا تھا اور ڈائمنڈ پروڈکشن کا تھا اور بہت سے نیو ٹیلنٹ کو موقع ملا اور بہت سے دنیا یہاں سے خوش ہو کر گئی اور ان لوگوں کے لیے بہت اچھا چانس تھا آج کے لیے اور آپ بول کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کی جو ہے وہ کوریج کی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لوگوں کو اٹرٹین بھی کرتے رہے ہیں تو کیا کہیں گے پاک فورٹین نے یہ جو آڈیشن لیے ہیں اس کے والے سے آپ کچھ بتانا چاہے کہ فیوچر کا کیا پلان ہے کیا کر رہے ہیں کوئی ڈراما بنا رہے ہیں فیلم بنا رہے ہیں کوئی گانے بنا کیا کر رہے ہیں کچھ اس کے باتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آڈیشن صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ نے آڈیشن دے دی اور پروگرام ختم ہو گیا اس میں یہ کہ پاک فورٹین کے جو اپ کمنگ پروڈیکٹس ہیں جس میں مختلف جو ہیں وہ ٹیلی فلمز ہیں اور اپ کمنگ ان کا ایک ڈراما ہے پنکی کے پنگے بہت جلدی آپ اسے جو ہے وہ ٹی وی پر دیکھیں گے اس کے لئے آڈیشن تھا اس کے علاوہ ایک پروگرام آ رہا ہے جس کا نام ہے سچ تو یہ ہے یہ اس حوالے سے بھی آڈیشن تھے اور ایک پروگرام ہمارا جو بہت چل رہا ہے اور لوگوں میں بہت فیموس ہو رہا ہے لولی پاپ اور یہ میڈم ممتاز اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں یہ انہی کا پروگرام ہے اور یہ سارے آڈیشن اس کے لئے تھے اور بہت سا نیو ٹیلنٹ ملے آج کے پروگرام میں تو آپ کیا آپ رکھتے ہو سردار کے یہ جو ٹیلنٹ آپ کو ملے اس سے آپ کا کام بھی اور چینل پاک فورٹین بھی گروت ہوگا اور یہ لوگ بھی آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پاک فورٹین کے اوپر تو ربے کائنات کا سائے ہے اور وہ گرو کر رہے ہیں اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ نیو ٹیلنٹ کو آگے لانا تھا نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے جو ہمارا اصل مقصد جو تھا وہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا تھا اور اس میں جو ہے وہ پاک فورٹین کا ایٹی سی کا اور ڈیمنٹ پروڈکشن کا بہت بڑا آت ہے اور میں ان سب کو جو ہے وہ تھینکس بھی بولوں گا اور اب تک کو اب بول کو سوری اب بول کو بھی تھینکس بولوں گا جنہوں نے آج کیے جو نے وہ کوریج کی بہت شکریہ یہ جو آڈیشنز ہوتے ہیں ان کا مقصد بسیکلی یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ بھی آگے آئیں اور ان کو بھی چانسز ملیں ادھر آو جی میرا شہزادہ سب آئی جی آج کیمرہ کر رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تو ابھی گف شپ کرتے ہیں ڈائریکٹر ہیں لیکن ہم جب کام کرنے پہ آتے ہیں تو ڈائریکٹر سپارٹ بوائے کا کام بھی تو کرتا ہے سارے لگے رہتے ہیں میں نے اس لیے بھائی کو نہیں چھیڑا جی کام میں لگا ہوا تھا تو ابھی ذرا فارق ہوا ہے تو گف شپ کریں گے اسلام علیکم اب تراؤ اپنا تعرف ذرا جی میرا نام سردار تنویر احمد ہے اور میں دوزار آٹھ سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں تو ابھی جو میرا جو نیا جو کنٹریکٹ ہوا ہے وہ پاک فورٹینیورس کے ساتھ ہوا ہے اب ان کے ساتھ کچھ پروجیکٹر نیا میں نے تو تنویر کیا کہتے ہو ڈائریکشن مجھے بھی ایکٹنگ میں کچھ چانس مل سکتا ہے ہاں کیوں نہیں مل سکتا اس میں تو اوڈیشن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب کے اور ہم جتنی بھی نئے ٹیلینٹ ہیں ٹھیکنہ ہم ان کو سب سے پہلے دیکھ کے ان کو ہم آگے پروموٹ کریں اچھا ایز اڈریکٹر آپ کیا دیکھتے ہو مجھے کس قسم کا رول میں کروں تو میں ہٹ ہو جاؤں گا دیکھیں کہ مطلب سب سے مین چیز ہوتی ہے نا کہ اگر ہم کسی کو سکرپٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ہم جو مین جو بندہ ہوتے ہیں صرف اس کے ہم فیلنگز فیر اچھا کرتے ہیں کہ یار وہ مطلب کے ایک سکرپٹ کے اوپر کس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو ہم لے کے جو آگے چلتے ہیں اور پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ مطلب کتنی ہاتھ تک آگے جا سکتے ہیں یا اس کے اوپر تھوڑی سیاں محنت کرتے ہیں اگر پالش کے بعد وہ کتنا مطلب کے ہوا ہمیں کام کر کے دے سکتے ہیں پالش کون سی کرتے ہیں نہیں نہیں مطلب کے ان کو سکھانے والی سکھانے والی سبردار اچھا کیا کہو گے میں مجھے آپ کس کس رول میں چانس دوگے کیسے میں کیا کر سکتا ہوں ہاں ویسے جو آپ کی لوگ ہے اگر آپ میں اگر آپ کو کسی ڈرامے میں اگر سلائپ کرتا ہوں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ اگر بائی کا رول کریں گے تو وہ اچھا کریں گے ایک جنہ کے ذمہ داری والا ہے اگر بائی کا یا ایرو کے بائی کوئی بھی آپ لے لیں ذمہ داری والا جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے نبائیں گے بہت شکریہ تنبیل پھر گف شب جائے رکھیں گے دیکھتے رہے ہیں آپ بول ٹی وی آفیشل اور میں آپ کا سیدہ لباوہ آپ کے ساتھ ساتھ